مردل شرمہ پی ایف آئی یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا جس کا نام تو ایک چرمپنتھی اسلامی سنگٹھن کے طور پر درج ہے لیکن اس کی آڑ میں کام دہشت پھیلانے کا کر رہا ہے یہ وہ سنگٹھن ہے جسے کئی راجوں میں بین کیا جا چکا ہے اتنا ہی نہیں اسن سے لے کر کیرل تک دلی سے لے کر یوپی تک میں ہوئی ہنسا کو لے کر پی ایف آئی کا ہی کنیکشن سامنے آیا ہے کئی معاملوں میں پولس نے دعویٰ کیا کہ یہ سنگٹھن آتنگ کی گتیویدیوں میں شامل رہا ہے اس لیے آج یوپی یہ اتر مانگ رہا ہے کہ پی ایف آئی پر یوپی میں پابندی کب لگے گی سوال یہ بھی کہ پی ایف آئی جیسے آتنگ کی سنگٹھن کتار کہاں تک جڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو سازش کا خلاصہ یوپی ایسٹی ایف نے کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے قئی کردار پردے کے پیچھے سے بھی کام کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ پوچھیں گے سوال خاص پینل ہمارے صاحب موجود رہے گا اس سے پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں تہشت گردی کا پلان ہوا فیل پی ایف آئی کا کب ختم ہوگا کھیل اتر پردیش کو دہلانے کے خطرناک منصوبے لیے پی ایف آئی کے سدسیوں نے پوری تیاری کی تھی لیکن یوپی ایسٹی ایف نے سترکتہ دکھاتے ہوئے ان کے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا ایسٹی ایف نے پی ایف آئی کے دو سدسیوں کو دھر دبوچا اور پردیش کی سرکشہ میں سیندھ لگانے والوں کی سازش کا پردہ فاش کر دیا ایسٹی ایف نے پوری کارروائی کیسے کی پہلے پو جان لیجئے یوپی ایسٹی ایف کی پریاغراج یونٹ نے کارروائی کو انجام دیا کیرل سلخنوں کو دہلانے آئے پی ایف آئی کے دو ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا دہشت گردوں کے پاس سے ویسپوٹک اور ہتھیاروں کا زخیرہ ملا پی ایف آئی کے ایجنٹوں کا بانگلہ دیش اسے کنیکشن بھی سامنے آیا ہے ان کے نشانے پر راج نیتا اور ہندو نیتا کے ساتھ دھار میں کس تھل تھے ان کے پاس سے جو درمکی ہوئی ہے دوہ سونا عدد کچھ ویسپوٹک ایکسپورسیب ڈیوائیس مارے بیٹری ڈیٹرمیٹر اور کچھ لاغ رنٹی تار ہیں جاتا کر دیا اور ویسپوٹک پڑاک سنکلیت کر اتر پردیش کے کئی مہکتون و سمجدن سیل سامن تسا پرمک ہندو سنگٹھن کے بڑے پتہ ابھیتاریوں پر ایک ساتھ حملہ کرنے کی جوزنا بنا رہے ہیں اس ایکشن کے بعد پورے اتر پردیش میں ہائی الارڈ گھوشت کر دیا گیا ہے اس ایکشن کو لے کر سیاسی پارٹیوں کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں جن کو ان لوگوں نے پہلے مہمہ منڈت کیا سیمی سیمی سے ہی نکلے ہوئی لوگ ہیں سیمی ایک آتنکی سنگٹھن ڈکلیر کی گئی لیکن ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا پھر انہوں نے پی ای فائی بنا لی پی ای فائی بنا کر وہ آتنکی گھٹا اور پردہ پاس تو ایسٹی ایف نے کر دیا تو اس لیے یوگی سرکار میں یہی قانون کر آج اتر پیدیش میں سرکار آپ کی ہے ایجنسی آپ کی ہے ایٹیلیجنس آپ کی ہے دیش میں سرکار آپ کی ہے سارے ایجنسی آپ کے پاس کون ہو کر آپ کو کاربائی کرنے سے مگر جھوٹ مت فیلائیے جھوٹ اور فریب کی سیاست ہندوستان کئی بار دے چکا ہے میں سب سے پہلے پولیس اتر پردیش کی پولیس ایسٹی ایف اور تمام ایجنسیز کو دنیواد دینا چاہتا ہوں جن کی سترکتا کے ناتے سے بڑی گھٹنا چل گئی اتر پردیش میں پی ای فائی سے جھوڑے تک تو کئی ورسوں سے سکری ہیں ابھی ہاترس کی جب گھٹنا ہوئی تھی اس سمیں بھی پی ای فائی فرنٹ آف انڈیا یہ سنگٹھن کئی سالوں سے سوالوں کے گھیرے میں رہا ہے سنگٹھن کی سندگد گتویدھی بھی وقت وقت پر سامنے آتی رہی ہے کبھی سی اے اے ای نرسی کے دنگوں میں ہاتھ کبھی ہاتھرس میں ہنسا کی پلاننگ اس سنگٹھن سے جڑے کئی لوگ اب بھی پولیس کی ریڈار پر ہیں اس ماملے میں بھی ایسٹی ایف نے اروپیوں کو ایٹی ایس کے حوالے کر دیا ہے اب پورے ماملے کی جانچ یو پی ای ٹی ایس کرے گی جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ اس ناپاک کھیل میں اور بھی کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس کو لے کر جانچ تیز کر دی گئی ہے اب سوال یہی ہے کہ جو پی ایف آئی کئی راجوں میں بین ہیں اس پر یو پی میں تعلہ کب لگے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا دیکھا آپ نے کس طریقے سے پی ایف آئی کی جو بھومکہ ہے وہ بار بار سندگ نظر آتی ہے لیکن سوال یہ کہ جب اتحاس اتنا خراب ہے تو پھر اتر پردیش میں بین کب لگایا جائے گا کیونکہ لگاتار جو گتی ویدھی پی ایف آئی کے سدسیوں کی دیکھی گئی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اندر خانے کہیں نہ کہیں ہنسہ پھیلانے کی دہشت گردی کی سازش رچی جا رہی ہے سیدھے روک کریں گے تمام خاص میمان اس سے میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرواکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمیر سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں ویویک سائلہ سماجوادی پارٹی کے پرواکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں محمد اتیق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راشتری پرواکتہ ہیں مسلم لیگ کے شیشیر چتر ویدی ہندو وادی نیتا سمیں ہمارے ساتھ بنارس سے جڑے ہوئے ہیں اور راجیش رائے پورو ای پیس ادھیکاری بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرباکرپان نے کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے یو پی مانگے اتر میں سب سے پہلے محمد اتیق میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ پی ای ف آئی جو ہے وہ ایک کٹر پنتھی اسلامک سنگٹھن کے طور پر اپنے آپ کو بتاتا ہے ستھاپت کرنے کی بار بار کئی منچوں سے دعوے بھی کرتا ہے لیکن کل کی جو تصویر سامنے آئی ہے اس کے مطابق دہشتگردی کی سازش رچی جا رہی تھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر اس طریقے کی دہشتگردی کی جا رہی ہے پردے کے پیچھے سے دیکھیں میردل جو سب سے پہلے تو پی ای سی ایس میں جتنے بھی لوگ اتریڈ ہوئے ہیں ان کو سب سے پہلے مبارک بات اور اب میں پی آئی ف آئی پر آ رہا ہوں دیکھیں پی آئی ف آئی جو ہے جس کا نام آ رہا ہے جس چیز میں اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں رہا ہے کیرل میں ہماری جب سرکار تھی تب بھی ہمارا ایکسپیرینس وہاں ان کے ساتھ بہتر نہیں تھا اور مسلم لیگ نے کبھی بھی پی آئی ف آئی کو اپریشیٹ نہیں کرا اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پی آئی ف آئی کو آج بھی ہم اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی دیش کی آنترک سرکشہ کو خطرہ پیدا کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو نہ بدنام کریں اگر جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کو بھی سزا ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ اسلام کا نام لے کر یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ اسلام تو شانتی کا پرتیک ہے اور اگر پی اے ف آئی اللہ والے اسلام کا نام لے کر بدنام کر رہے ہیں تو ہماری پارٹی ہمیشہ سے اس کے خلاف رہی ہے اور ہمارا ایکسپیڈینس بہت اچھا ری رائے ہماری پارٹی نے ہمیشہ کیرل میں ان کو کرٹیسائز کیا ہے اور ان پر کاروائی کرنے کی ہمیشہ سے مانگ کری ہے بلکل لیکن محمد عطیق آپ دیکھئے کیرل میں ابھی ایک اور جو صدس سے ہے پی اف آئی کا ایجنٹ ہے جب ابھی حال ہی میں سی اے ای نارسی کی ہنسہ ہوئی یا ہاتھ رسکانڈ ہوا اس کو لے کر جب گرفتاری ہوتی ہے تو راہل گاندھی ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کیرل میں کیونکہ لگاتار کارروائی کی ہے کیرل کی پولس نے دعویٰ بھی کیا کہ آتنگ کی گتی ویڈیو میں شامل ہیں تو وہاں نہیں کرنے چاہیے ملاقات کیونکہ آپ کی وہاں پر سرکار بھی رہی ہے کانگریس کے ساتھ راہل گاندھی کیا کر رہے ہیں راہل گاندھی کیا کر رہے ہیں یہ راہل گاندھی جواب دیں گے ہماری سرکار کانگریس کے ساتھ نہیں ہماری یو ڈی ایف کے ساتھ سرکار ہے ہم وہاں یو ڈی ایف کے ساتھ سرکار بنائی ہے اور کانگریس اس کا حصہ ہے لیکن دیش کی آنترک سرکشہ کو نقصان پہنچانے والوں لوگوں کے ساتھ کوئی مہن ملاپ نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے میں سمیر سنگھ جی آپ کو بھی چرچہ میں لے آتا ہوں جب محمد عطیق کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیرل میں اتنا اچھا نبو نہیں رہا ہے اتر پردیش میں لگاتار پی ایف آئی کی جو بھومکہ ہے وہ سندگ دے نظر آ رہی ہے تو سر بین کب لگائیں گے لگائیے نا بین کون روک رہا ہے انہیں دیکھے وین پہلے بھی سنگٹھنوں پہ لگے ہیں سیمی پہ بین لگا تھا ہم لوگوں نے سیمی پہ بین لگایا تھا اور سیمی پہ بین لگنے کے بعد پی ایف آئی کو بنایا گیا اور پی ایف آئی نے نیرنتر پورے دیش کے اندر دیش بیرودھی گتیو دیوں میں سنلیپتہ اس کی سامنے آئی ہے سوال کسی پہ بین لگانے کا نہیں ہے سوال کسی کو پرتبندیت کرنے کا نہیں ہے بین بھی لگے گا پرتبندیت بھی ہوں گے جیل بھی جائیں گے دیش بیرودھی گتبیدی کریں گے تو پولیس انکاؤنٹر بھی ایسے دردانت لوگوں کو کر رہے ہیں ساری کاروائی ہوئے سوال اس بات کہتا ہے ہم راجنیتک دل کے پروکتہ ہے کہ ایسی مانسکتہ بھی راحل گاندی کا آپ نے ادھار دیا ایسے بہت سے راجنیتک دل ہیں جو دیش کے اندر ایسی مانسکتہ کا سامن کر رہے ہیں جو مانسکتہ دیش کو دولنے کے لیے دیش کو مخندیت کرنے کے لیے سمیر جی میری لگ بھگ لگ بھگ مردل بات کر رہا ہوں پہلے تو میں یہ بتا دوں دوسرا یہ کہ میں لگاتار اس مسئلے کو لے کر کئی مہینوں سے ڈیویٹ کر رہا ہوں سی اے این ار سی کے دوران بھی ہم نے اس بات کو لے کر چرچہ کی اور تب بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بین کے لیے اتر پردیش و سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے نہیں دیکھیں مردل جی ہم ان کو بین کر رہیں گے ہم بین جب کریں گے لیکن ایک سب سے بڑا پرسنہ ہے کہ اتر پردیش کے اندر کوئی گھٹنا نہ ہونے پائے اور دیش کے اندر کوئی گھٹنا نہ ہونے پائے آپ پچھلے دنوں کو دیکھئے ہاتھ رس کی گھٹنا کو دیکھئے سی اے کے پرکرن میں دیکھئے اتر پردیش میں راجنیتک دل بھی ان کے ساتھ سامل تھے میں ایک اور ادارہ دیتا ہوں راحل گاندی رائے بریلی اور امیٹی سے ان کی ماتا جی اور وہ جن پرتنی دی تھے امیٹی اور وائناڈ کیرل کے اندر جا کے امیٹی سے وائناڈ کے بیچ میں کوئی سیٹ نہیں تھی جہاں سے وہ لوگ سبھا لڑکے جیت سکتے تھے پرس میں یہاں اٹھتا ہے کہ جو دیش کے راجنیتک جمعیدار دل ہیں اگر وہ دیش کے توڑنے والے ہنسہ کرنے والے بیدیشی سکتیوں کے ساتھ سمبند رکھنے والے اور بھارت کو کھنڈیت کرنے والے لوگوں کا سمرتن کریں گے چاہے پی اف آئی ہو چاہے جینیو کے اندر بھارت تیڑے ٹکڑے ہوں گے ان کو سمرتن کریں گے اور بتائیں گے کہ صاحب یہ انوچنٹ ہے یہ چھاتر ہے یہ نوجوان ہے یہ گوبراہ ہیں پراباکر جی آپ کو بھی چرچہ میں لے آتا ہوں پراباکر جی دیش کے اندر یہ پریباسہ نہیں چلے گی دیش جانتا ہے پہلے جانچ پر بھروسہ کر لینا چاہیے سارے تکتھیوں کو جانچ لینا چاہیے کیونکہ پی اف آئی کی بھومی کا لگتار سندگد لگ رہی ہے بردول جی آپ نے پوچھا بھاجپا کے پروقتہ سے کی پی اف آئی پر بین کیوں نہیں ہونا چاہیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تنگوادی سنگلتھن ہے پولیس پرشاہ سے اپنا کارے کر رہی ہے ایک میرے پرشاہ کا اوتر مطلب سے دلوا دیجئے کی پی اف آئی پر بین کب کریں گے اب تک کیوں نہیں کیے ان کی ایک رن نیتی ہے کہ کہیں میری دھار کمجور نہ پڑ جائے ان کی راجنیت کی بنیاد اسی دھار پر ہے مردول جی ہندو اور مسلمان اور وہ دھار بھوثر نہ ہو جائے داگی تاکی بعد میں وہ کندتا کو پرابت نہ ہو جائے اس لیے اس کو بین نہیں کریں گے آپ یہ جان رہے ہیں کہ یہ سنگلتھن آتنگواد کھیلا رہا ہے اگرواد کھیلا رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ بین کیوں نہیں کر رہے ہیں اب آئیے راہل گاندھی پر اگر کانگریس بھارتی جنمانس کی بات کرتی ہے اپنی بات نہیں کرتی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اگر یہاں سنیوں گھ بھی گھٹی تو ہو رہا ہے تو بھارتی جنمانس اس کو پریوں گھ سمجھ لے رہی ہے یہ ان کا دربھاگیا ہے میرا دربھاگیا نہیں ہے اگر کچھ سنیوں گھ بھی ہو رہا ہے تو یہ ان کا پریوں گھ سمجھ آ رہا ہے بھارتی جنمانس کو ایسا ان کے اکتے پورو میں رہے ہیں مردول جی میرا ایک چھوٹا سوال ہے سر میں سمیر جی کو لے کر جو آپ نے پوچھا ہے وہ تو پوچھے لوں گا کہ اپنی صدیقی کپن سے ملنے کے لیے راہل گاندھی جاتے ہیں آر اوپی ہے کہ صدیقی کپن پی ایف آئے کا ایجنٹ ہے اور آپ یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بین کب لگائیں گے یہ دو باتیں کیسے سر سدیقی کپن سے ملنے کے لیے راہل گاندھی جاتے ہیں کانگریز ہر سمجھا پریاس کرتی ہے آپ یہ نردوش اور دوشی کیسے بتاتے ہیں جب جانچ پوری نہیں ہوئی ہے سنیے پرواکر جی آپ تو دیکھئے آپ ودوان ہیں جانچ پوری نہیں ہوئی ہے پولیس نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ شامل ہیں ہم ان سے پوچھتاج کر رہے ہیں ان کے تار کہاں تک جڑے ہوئے ہیں یہ جانچ کا بچ ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں تو آپ انہیں نردوش کیسے بتا دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ٹھیک 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 مردو جی سنیں پولیس ادھیکاری اور انٹلینس بیرو ساری جنسیاں مانم ہی ہیں وہ بھی ویویق سے سمپنل اور سمرد ہیں کانگریز کے نیتا راہل گاندھی پریانکا یا ہم کا کرتا بھی ویویق شیل بیکتی ہیں پرثم درشتیا سوا ویویق اس بیکتی کو لگا کہ اس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی دیش کا ناغرک ہے اچھا ہے سر آپ ویویق سے کام کر رہے ہیں انٹیلیجنس انٹیلیجنس کی یونٹ ویویق سے کام نہیں کرتی ہے سر پرباکر جی اگر ویویق سے کام کر رہے ہوتے یہاں پر تو ہم پہچان ہی نہیں پاتے کون کس بیش میں آ رہے ہیں اگر ویویق سے ہی کام کر رہے ہوتے ہاں نہیں نہیں مردو جی ایسا ہے کی ویویق اور کارپرانالی وہ ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر تھوڑا سا ویویق کے ساتھ آپ دھیرکہ بھی استعمال کریے ہیں جاچ ہو جانے دیجئے اس کے بعد کہیے گا یہ آروپی نہیں تھے کیونکہ پہلے سے آروپی کو نردوش یا دوشی بتانا یہ غلط ہے مردو جی چھما چاہوں گا چھما چاہوں گا بینا کوئی اس کو دنڈ ملے ہوئے آپ کا بھارتہ سمیندھا نے کہتا ہے بینا وہ دنڈیت ہوئے چاہے وہ سانسط کا چناؤ ہو یا بیدھائی چناؤ لڑتے ہیں اس میں کنیماولی ہے بینا کسی کو دوشی تھارائے گے اس کو دوشی نہیں مانا جائے گا آپ کے ہمارے آپ کو وہی کہہ رہا ہوں سر میں آپ نردوش بتا رہے ہیں تو یہ بھی کانون میں لکھا ہے کہ بینا جانچ پر بھروسہ کہ آپ نردوش نہیں بتا سکتے رو پی کہہ رہا ہوں نا سر میں ابھی تو یہ آپ کا ویویک ہے نا سر یہ آپ کے ویویک پر سمیر جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے میں ان سے جواب لوں شیشیر جی شیشیر جی شیشیر جی راجے شرائے اور ویویک سائلس جی ابھی ہر ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلے میں شیشیر جی آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ہندو وادی نیتا کو نشانے پر بنانا چاہتے تھے ایسا خلاصہ ہوا ہے اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا کچھ ہندو نیتاؤں کے اتر پردیش میں ہتیا ہوئی ہے آپ کو کیا کارن لگتا ہے اس کے پیچھے کہ ہندو نیتاؤں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا ہے کیوں بنایا جاتا ہے پرسنی یہاں سے جو آپ نے پرارم کے یہیں سے شروعات کرتے ہیں مطرہ کا مندر کاسی وشنات دلی کی جامعہ مسجد کسمیر کا چارے شریف مسجد تاج محل تیجو محل ہے کتب منار ایسے تمام جو معاملے ہیں جہاں پر ہندووں کی مندروں کو توڑا گیا اور اس کے بعد مسجدیں بنا دی گئیں تو ایسی لڑائیوں کو کون لڑے گا اس دیس میں جو لڑنے والے ہیں ہندو وادی نیتا جو ورائیت نہیں بننا چاہتے جو مسجد نہیں بننا چاہتے کہیے کہیے آپ آپ بلکم مجھے بولیں دیجئے میں سب کو سنایا میں نے تو کیونکہ یہ آتنگ وادی دونوں جنہیں پی ایف آئی کے یہ پکڑے کہاں سے جاتے لکھ نو کے کرسی رود گھڑمبا تھانا ترگچیت سے وہی پر ہندو مہاصبہ کا کاریل ہے پہ کملیر سیواری جو جن کی حتیہ ہوتی لکھ نو میں اس کے بعد رنجید بچر کی حتیہ ہوتی دونوں جنہیں کے معاملوں کو لے کر میں یوگی آدیت ناجی سے وہاں ملاتا اور برابر لڑائی لڑی تو ہم لوگ اس طرح کے معاملوں کو لگاتا ہے جو اٹھاتے ہیں تو ان کی نشانے پر رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاپوں کو ہم لوگ اجاگر کرتے ہیں تو جو اسلامی چرم پتی ہے دوسری ایک میرا سوال ہے شیشیر جی آپ سے آپ نے بہت سارے پورانک جو عمارتیں ان کا ذکر کیا اتنے سالوں بعد ہزاروں سالوں بعد وہ ان عمارتوں کے لئے آپ پر حملہ کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہزاروں سال سے یہ ہندووں کو جو دبائے جان رہا تھا اس کی لڑائیوں کو ہم نے عدالتوں کے مادم سے اٹھانا شروع کیا ہے یہاں بنارات میں ہندو عدیر نیتا روسن پانڈے ان کو لگاتار جان کی دھمکی دی جی آ رہی ہے اور ان کو سرکشہ نہیں دی آ رہی ہے کمیشنر تاک سرکشہ وانگی جی دوسری تب یوگی عادتہ جی کی سرکار میں آپ بتائیے سرکشہ کس کو دیئے شیپال یادو جی کو آپ پڑھنا یاد ہو جیٹ سرکشہ دی آ رہی ہے اور ادھر دوسری تک کمیشنر تیوری کی سرکشہ اٹھانی دیا چاہیے جو ہندووں کے لیے رہے ہیں تو ایسے میں یوگی جی سے ہم لوگ آسا کرتے بھروسہ کرتے ہیں کہ ہندو عادیوں جو دیتا ہے میں ویویگ جی اور راجی جی کو بھی چرچہ میں لے آتا ہوں اس کے بعد آپ کے کہنے پر اتھیک جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے ان سے جواب لوں گا ویویگ جی ایک منٹ ایک منٹ شیشیر جی موقع دوں گا میں موقع دوں گا بعد میں دوں گا موقع میں آپ کی بات میں نے سنی ویویگ جی آپ کو لگتا ہے پی اے فائی اگر اس طریقے کی گتی ویڈیوں میں بار بار سمجلت ہو رہی ہے تو اس پر بین لگانا چاہیے ایک منٹ شیشیر جی سنیے تو سیئے میں دوں گا موقع بعد میں ویویگ جی دیکھیں پی اے فائی آپ بول دینا انہیں بولنے تو دیجئے پہلے شروع تو کریں وہ کہیے ایک منٹ لوں گا دیکھیں پی اے فائی پہ پہلے بھی کئی بار الزام لگ چکے ہیں چاہے وہ کرناٹک ہو کیرلا ہو ڈلی کے دنگے ہو تپردیش ہو یا مدپردیش ہو کئی باروں پہ الزام لگ چکے ہیں پی اے فائی اگر آتنک وادی سنگکھن ہے اور دیش ویروذی کام میں وہ لپت ہے تو آج گریہ منترالے یا پھر بھارت سرکار پی اے فائی پہ بین کیوں نہیں لگاتی اس کو تو ہندوستان سے بین کر دینا چاہیے آپ اتر پردیش کی کیوں باند کر رہے ہیں جو بھی ہندوستان کی خلاف ساجی شرکت رہا ہے گھر میں رہتے ہوئے اس پہ بین کیوں نہیں لگ رہا سب سے بڑا سوال تو یہی ہے ہاترس کان میں بھی نام اٹھا تھا ہاترس کان میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ سو کروڑ کی فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے موریشہ ستار جوڑ رہا ہے ہوا کیا کچھ بھی نہیں نکلا کسان ہم دولن میں بھی یہی حال ہوا نہیں نہیں کہ باہر سے آ رہی ہے پی اے فائی کا ہاتھ ہے پی اے فائی بھی بھلکا رہی ہے آتنگ کی کوئی ساجی رچی جا رہی ہے اور جہاں پر آپ نے آتنگ بادیوں کا نام لیا میں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ پر اکراؤں ویویک جی آپ کو پورا کمپلیٹ کرنے کا موقع دوں گا میں آپ کے پاس لٹوں گا اکترنت پر اکراؤں اور راجی شرائع جی کے پاس بھی جاؤں گا ایک چھوٹے زبریک یہاں پر لے رہے ہیں جلد حاضر ہوں گے پر اکراؤں آپ کا سواگت ہے سیدھے رخ کریں گے خاص مہمان ہمار ساتھ بنے ہوئے ویویک سائلس جی چھوٹا سا سوال تھا بین لگنا چاہیے آپ نے کہا کہ پورے ہندوستان میں بین لگنا چاہیے لیکن پراباکر جی کہہ رہا ہے کہ ویویک کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے ہمیں جانچ سے پہلے جانچ کے بعد آپ کا نام بھی ویویک ہے اس لئے پوچھ لی آپ سے میں نے نہیں پراباکر جی کی کیا سوچ ہے وہ تو میں نہیں جانتا وہ کانگریس کے پروکتہ ہیں لیکن ہم کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ آتنگ وادیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آتنگ فیلانے کوشش کر رہے ہیں تو ان کو تتکال ابھی اسی وقت بین کر دینا چاہیے ہندوستان سے گری منترالے کو آج ہی رات میں نوٹیس جاری کر دینی چاہیے اور میں بلکل سہمات ہوں کہ جنہیں ہندو نیتاؤں کی حتیہ اوٹر پردیش میں ہوئی تھی اس کی سورکشہ کس نے واپس لی تھی اس کی سورکشہ یوگی آدیتنات جی کی سلکار میں واپس لی تھی جبکہ جب ہماری سلکار تھی سماجوادی پارٹی کی سلکار تو کملیش تیواری کو سورکشہ پوری طرح سے دی گئی تھی اور جب ان کی حتیہ ہوئی اس سے کچھ دل پہلے ہی وہ گوہار کر رہے تھے ان کا پریوار گوہار کر رہا تھا کہ ان کی جان خطرے میں اس کے بہوجود بھی بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے ان سے سورکشہ واپس لی لی تھی یہ بھی ایک سوال ہے بھارتی انتہ پارٹی کو جب سرکار بنانی ہوتی ہے جمہو کشمیر میں تو چودہ آجار چودہ آجار پتھر باز ان کو معصوم نگر آتے ہیں آنے لگتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو سرکار بانانی ہوتی ہے اور یہاں اتر پردیش میں دوسری طرح کی راجنیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آتنگ وادیوں کو بھی نام لیا گیا مردل جی تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ڈی ایس پی جمہو کشمیر کے دیویندر سنگھ ہارڈ کور آتنگ وادیوں کے ساتھ پکڑے گئے تھے ان کی کار سے آتنگ وادی برامد ہوئے تھے وہ لوگ ڈلی آ رہے تھے ایک سال لگ گیا گریہ منترالے کو بھارتی اور سرکار سنٹرال گورنمنٹ کے گریہ منترالے کو سار بھار لگ گیا لیکن ان کے خلاف چارشیٹ فائل نہیں ہوئی اور ان لوگوں کو جمانت مل گئی تو کیا ہم مان لے کہ بھارتی انتہ پارٹی بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی تار آتنگ وادیوں کے ساتھ جڑے ہوئے کیوں نہیں کیوں نہیں چارشیٹ فائل کی ایک سال میں آپ چارشیٹ نہیں فائل کرتا ہے اور سب کو جمانت مل گئی آج دی ایس پی دیویندر سنگھ کہا ہے کوئی نہیں جانتا ہوں کہ کوئی چرچہ نہیں کرتا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بلکل کہیں نہ کہیں پرشنچین اٹھاتے ہیں اور کاروائی کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب تو پارٹی انتہ پارٹی کے جو پروکتہ ہوئی دے پائیں گے کہ ایک سال کے بعد بھی چارشیٹ کو لے کر ایک سوال کیا اور پولیس کو لے کر سوال کیا اس لئے راجیش رائے جی کو میں چرچہ میں لے آتا ہوں راجیش رائے جی بین کرنے کی یہاں پر مانگ اٹھ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آتنکی سنگھٹھن ہے بار بار ایسی سندگد گتیویدی نظر آ رہی ہے تو کیوں نہیں لیا جا رہا ایکشن نہیں یہ جو بین کرنے کی مادری اس میں کہیں کوئی سندگی نہیں ہے کہ ان کو بین کیا جانا چاہیے اور جو میری جانکاری میں تھا جیسا میں سمچار پتروں کے مادیم سے اور آپ لوگوں کے مادیم سے جو چیز ہم لوگوں کے نوٹیس میں آئی ہے اس کے حساب سے جب یہ سی اے والی گھٹنا ہوئی تھی جب میں لکھنوں میں جو گھٹنا ہوئی تھی جس گھٹنا کے بعد ان کا پورا سارا پیرافرنیلیا اور سارا ان کا جو گروپ ہے وہ سب سموہ ان کا ہے تھا پرکاش میں تو اس کے بعد سرکار نے تینر شاشن سے تینر سے ان کو بین کرنے کے لئے ان سے ریکویسٹ کیا ہوا ہے تینر کے پاس یہ بات رہی ہے اور وہ اس میں اور جو کروائیاں ہیں وہ کر رہے ہوں گے آپ دیکھیں جو پی ایف آئی ہے پی ایف آئی تو مکھوٹا بن گیا ہے پی ایف آئی جو ہے پہلے سیمی تھا سیمی کو بھی بڑے ایک ڈسیپلین اور اس طرح کے اورگنیشن کو پھر بات مالوں پڑا کہ نہیں وہ پاک پوشید جو ہے وہ آتنکوادی سنگٹھن ہے اس کو بین کیا گیا ہے اس کے بین کرنے کے بعد تمام سیمی والوں کھلاب کروائی ہوئی تو انہوں نے ایک نیا مکھوٹا بنایا ہے پی ایف آئی کا اب اس پی ایف آئی کے مکھوٹے کو تمام جو جو انٹیلیکچولز لوگ ہیں جو کیرہ لوگ رہے میں تو ان کا ان کا جو دوسرا ہے ان کا سنگٹھنی جب دیکھتے ہیں کوئی سنگٹھن کہیں سامنے کسی بات پہ آیا تو اس کے بگل میں انہوں نے ایک دوسرا بنا لیا جہاں پہ تمام جو ان کے انٹیلیکچولز کھڑے ہو گئے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہیں دو چار پروگرام کر دیئے نہیں پتا لیا کہ سنامی میں دو چار جگے کہیں جائے کر کے کچھ پیسے دے دیئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پاک ساف حصے کر لیا تو اوپر اوپر پاک ساف رہنے کا چہرہ اور دیچے نیچے جو ہے وہ آتنکواد کا چہرہ میرا یہ کہنا ہے ہو جانا چاہیے سب لوگ سب لوگ سارا جب بھی کوئی پی ایف آئی کے خلاف کروائی ہوتی ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو کر کے بلکو چھلانا شروع کرتے ہیں بین کیوں نہیں کرتے بین کیوں نہیں کرتے بین کیوں نہیں کرتے تو آپ کو بین کرنا ٹھیک بات ہے بین ہو چاہے نہ ہو لیکن ابھی آپ نے بتایا یا میں کسی اور چینل پر سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جب سے یہ اس کا جو ہے سی اے والا بینو دھی ہوا اس کے بعد پر ڈلی والے دنگے جس میں یہ شامل ہوئے پھر جو ہے وہ اس میں ہاتھ رس والے میں ہوئے پھر ابھی پکڑے گئے ہیں ایک سو پچیس سے زیادہ پی ایف آئی کے لوگ پکڑے جا چکے ہیں اور وہ اپنے ان کی کوئی بھی چال اتر پردیس میں سفل نہیں ہو پائی نہیں چال سفل نہیں ہو رہی ہے راجش رائی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چال سفل نہیں ہو رہی ہے لیکن بار بار چال تو چلی جا رہی ہے نا سر یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہاتھ رس میں گڑ بڑ کرنا ڈلی میں تو دنگا ہو ہی گیا تھا سر آپ نے دیکھا وہاں پر کیا استثیتی تھی تو کیوں نہیں بین کیا جا رہا ہے کیا جانا چاہیے پھر تو پھر کچھ کیا جانا چاہیے اور مجھے مجھے جہاں تک جانکاری ہے اس میں جو ان کا جو وہ ایس ڈی پی آئی ہوگا نکا کہیے کہیے انٹلیکشنل جو گروپ ہے جو تمام اوپر مخوٹے پہ بیٹھے ہوئے اوارڈ واپسی ٹائپ کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اوپر وہ سب لوگ بیٹھ کر کے ان کو کبھی ہائی کورٹ میں لے جا کر کے کہیں اس کو کسی اور سنگٹر سامنے لے جا کر کے وہ ہم نے دیکھا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے راجش رائے جی بہت سارے ایسے ایسے کیسے سامنے آتے ہیں جس میں ویکٹم کارڈ پلے کیا جاتا ہے سمیر جی جواب دینا چاہ رہے ہیں کچھ سمیر جی کہیے بین کو لے کر کچھ کہہ رہے ہیں آپ کہیے مردل جی میں راجش جی کی نہیں نہیں مردل جی راجش جی کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں راجش جی نے جس طرح سے کہا پی اف آئی صرف اکیلے نہیں ہے پی اف آئی نے اور بھی انسانگیت سنگٹھن بنایا ہے جو سیوہ کے نام پہ لوگوں کے بیچوں میں جاتے ہیں مادول تلاستے ہیں اور ان کو آتنگ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بھارت سرکار کا اگریمنٹ رہا ہے اتر پردیس سرکار کا اگریمنٹ رہا ہے ان کو آپ جرب کر رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے کئی معاملوں میں سرکار نے کاروائی کی ہے سوال اس بات کا ہے کہ پانڈے جی کانگریس کے پروقتہ ابھی جو بیشت چلا رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پانڈے جی آپ کی پارٹی کے من میں دکھ سپاہی کے مرنے پہ نہیں آتا ہے آتنگ بادی کے مرنے پہ آتا ہے آپ آتنگ بادی کو انوسینٹ کہنے کہتے ہو ڈلی میں سیمی سیمی کے تین آتنگ بادی مارے گئے سونیا جی روڈی اور دکھبیجہ سنگ جی سنجرپور آجمگڑ میں چلے گئے کہ یہ نوجوان بے گناہ تھے ان کو مارا گیا کانگریس نے اپنا ساری طاقت لگا دی کہ کیسے ہم آتنگ بادیوں کو بچائیں جو کانگریس پارٹی چین سے پیسے لیتی ہے جو کانگریس پارٹی پاکستان سے پیسے لیتی ہے جو چندہ لیتی ہے اور جو کانگریس پارٹی آتنگ بادیوں کو بے گناہ کرتی ہے وہ کہتی ہے آپ کی ترپدیس کی سرکار اور دیس کی سرکار کاروائی نہیں پرباکر جی جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی بات پر سمیر جی اس کے بعد عطیق محمد جی آپ کے بات آ رہا ہوں مردو جی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر کانریسی سلوکتندر کے ساتھ ہے تو بھارت کانریسی سلوکتندر کے ساتھ ہے تو بھارت کانریسی بہت مرمہت ہے کونسا لوگتندر کی خوبصورتی ہے آتنک بادیوں کو لوگتند کر رہا ہے وہ آپ سرم نہیں آتی بھارت بھی بہت سرم نہیں آتی بھارت مرمہت ہے کہ اگر کوئی کار ہے کہ میرے ساتھ انجسٹس ہوئی ہے تو کانریس اس کے لئے پھری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انجسٹس نہیں ہے جسٹس ہونی چاہیے بھارت اینٹا پارٹی اپنا یہی منسکتہ ہے چلانے کے لیے اس کو زندہ رکھتی ہے صرف کانریس پارٹی ہی اس کی ابوہ ہے اور اس کی مرمہت کرتی ہے بھارت کے لوگتندر کی رکھا کرتی ہے کہ اگر کوئی بھارت سورسنگر ہے تو اس کو نیائے نہیں چاہیے وہ جسٹس کا حق دار ہے بھارت اینٹا پارٹی لوگتندر کے خلاف رہتی ہے لوگتندر کے فالان نہیں ایک چھوٹا سوال ہے میرا میں وہی کہہ رہا ہوں باری باری سے جواب لے رہا ہوں ایک منٹ سمیر جی ایک منٹ سمیر جی ایک سکر سمیر جی ایک منٹ سمیر جی اور پرباکر جی ایک منٹ محمد عطیق جی کے پاس بھی جانا ہے مجھے پرباکر جی بہت چھوٹا سوال ہے میرا آپ نے کہا کہ انجسٹس نہیں ہونا دینا چاہتے لیکن اس کا فیصلہ کرتا کون ہے سر اس کا فیصلہ کرنے کے لیے تو ویدھائی کا کارے پالکہ ہے نا سر ویدھائی کا تو کرتی نہیں ہے مردل جی بھاسپا پروکتانے ہیں آروپ مچھا آروپ کانگریس پر لگا رہے ہیں کہ کانگریس ان کا ان کے ساتھ گئی میں کہا رہا ہوں کہ بھائی لوگتندر بھارت کے لوگتندر کی خوبصورتی ہے مردل جی یہ جو ہے مریادہ ہے لیکن اس میں کہا خوبصورتی ہے بم سے اڑانے کی سازش ہو رہی ہے اس میں کہاں پر خوبصورتی ہے بتائی آپ مجھے راجیش رائی جی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں راجیش جی آ رہا ہوں آپ کے پاس میں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کوئی بم سے اڑانے کی سازش رچ رہا ہے اور یہاں پر لوگتندر کی خوبصورتی یہاں تو ہمیں کہیں سے لوگتندر اور خوبصورتی نہیں دکھائی جی رہی ہے محمد عطیق آ رہا ہوں بیویک جی اس کے بعد آ رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سمیر جی سمیر جی ایک سیکنڈ رکھ جائیے سب کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنی بات پوری کی محمد عطیق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے سن لیا سمیر جی محمد عطیق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے گھٹنا ہوتی ہے وہاں یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ پکڑے کہتے ہیں سانتی کے درم ہے یہ دنیا کو تباہ کر رکھا انہوں نے جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں بہال ہے نہیں لیکن شیشیر جی اگر آپ کو اتنا ہی لگتا ہے اپنے سوچ سمجھ کے بات کریے جو یہ اسلام کہہ رہے ہیں اپنی زبان پہ لغام دیجئے کہ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں لوگ پریشان ہیں میں اوبجیکشن کرتا ہوں اس بات پہ میں اوبجیکشن کرتا ہوں اس بات پہ علی شیشیر جی سنیے میری بات سر شیشیر جی سنیے یہ تو تڑاک اگر مجھے دیکھے کرنا آتا ہے نہیں 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 سر میں کراتا ہی نہیں سر کسی کو بھی کرنا آتا ہو میری چرچہ میں اس طریقے کی بہت شاہ نہیں 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 شیشیر جی آپ سنیے نا آپ ترکوں پر بات کریے اور ٹھیک طرح سے بات کریے شیشیر جی ایک سیکنڈ آپ ترکوں پر بات کریے اچھے سے بات کریے آپ بھی ہمارے مہمان ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں تو ترک پر بات کریے نا سر شیشنہ جار سے بات کریے طریقہ غلط ہے نا سریعہ محمد عطیق جی میں آپ محمد عطیق محمد عطیق جی آپ کو چرچہ میں لارہا ہوں میں ایک سیکنڈ کہیے محمد عطیق اپنی بات دیکھیں امردل سب سے بڑی بات کی ہے کہ اگر تمیز و تحزیب والے لوگ ہوں گے تو بھی ڈیبیٹ ہو پائے گی اور میں شیشید جی سے بہت نویدن کرتا ہوں کہ ایک چانل پر بیٹھے ہیں پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے لگے کہ اس طرح انسان کا کتنا ہے خیر اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سمیر جی کہہ رہے تھے کہ فلا آدمی فلا راج نیتگ دل آتنکیوں کے ساتھ ہے فلا آتنکیوں کے ساتھ ہے ارے ہندوستان میں دیکھا ہے کہ ہوای جہاز میں بٹھا کے کابل اور تک چھوڑ لے کون گیا تھا خندھار تک چھوڑ لے کون گیا تھا تو اس میں ساری پارٹیاں شامیت دینا محمد عطیق جی محمد عطیق جی اس میں تو ساری پارٹیاں شامل تھی نا محمد عطیق جی اس میں آپ ایک کو ذمہ دار کیوں بتا رہے ہیں اس میں تو ساری پارٹیاں شامل تھی کانگریز بھی تھی بھارتی جن کا پارٹی بھی تھی سرب دلیے بیٹھا کوئی تھی سرب دلیے بیٹھا کوئی تھی ایک منٹ سرب دلیے بیٹھا کوئی سرب دلیے بیٹھا کوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا سرب دلیے بیٹھا تو بہت برتبہ ہوتی ہے نہیں 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 عتیق جی دیکھئے میں اس لئے کہتا ہوں ترکوں اور تتھیوں پر بحث کریں کہ بہت اچھا رہے گا اور میں ترکوں اور تتھیوں پر ہی بات کرتا ہوں اس کے ترک کوئی بات نہیں کرتا سرف دلی ہے بہتا کھوئی میں صرف ترک نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو صرف ترک بتا رہا ہوں اور تتھی بتا رہا ہوں مجھے کیونکہ عتیق جی آپ غلط اسٹیٹس دے رہے اس لیے میں آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں میں کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سے نہ شیشیر جی سے نہ کسی اور پارٹی سے آپ مجھے جج کر رہے ہیں مجھے بڑا تاجوب ہے نہیں میں نے آپ کو کریکٹ کیا ہے میں نے آپ کو کریکٹ کیا ہے کہ سرب دلیے بیٹھا کھوئی اس میں سارے دلوں نے اس پر سہمتی ظاہر کی تھی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کندھار کان کا سنیے صدیق کپن کے اوپر الزام ہے صدیق کپن کے اوپر الزام ہے ابھی وہ پروف نہیں ہوا ہے اور ماننی عدالت اس کو پروف نہیں اگر کوئی انسان اسے ملنے چلا جاتا ہے چلی ٹھیک ہے ملنا ملانا مجھے نہیں معلوم صحیح غلط ہے کیا ہے لیکن آپ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ فلاں ملنے چلے گئے آپ یہ دیکھی الزام والے لوگوں کے ساتھ تو بہت سارے لوگ گئے تھے نا جن کے پر الزام تھا پرگیا تھاکر سے ملنے لوگ کتنے لوگ گئے بھاشپا کے لوگ جب ان پر الزام تھا لیکن ان کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو کسی سے ملنا ملانا جا کر خیریت لینا یہ لوگتن تو اس کا ہم کو چرچہ کے پہلے ہاف میں محمد عطی چرچہ کے پہلے ہاف میں آپ نے کہا کہ پی ایف آئی کی بھومی کا ہمیں کیرل میں سندگ دے نظر آتی ہے اور یہ میرے ورڈ نہیں ہے یہ کیرل پولس کا کہنا ہے کہ یہ آتنگ کی گتی ویڈیو میں شامل رہا ہے سنگٹھن اور اس کو بین کیا گیا ہے جھرکھن میں لیکن محمد عطی جی سنیے نا میری بات آپ سوال تو سنیے میرا آپ سوال تو سنیے سر میرا آپ اتر پردیش نے بھیجا ہے لیکن گرہ منترالے ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہا ہے دیکھیں آپ سوال ہی نہیں سنیں گے تو کیسے کام چلے گا راج نیتک لاج اب لے لیں گے تو اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں گے ماتھورہ جیل میں اس سمیہ صدیقی کپن بند ہے ٹھیک ہے سر اور صدیقی کپن کے ساتھی اور بھی تھے جو ہاتھ رس میں ہنسہ پھیلانے کے لئے آئے تھے تو ایسا کہہ دینا کہ اس پر الزام ہیں اور ملنے کیوں چلے گئے یہ آپ کو سوٹ کرتا ہوگا سر باقی پارٹیوں کو سوٹ کرتا ہے یہ عدالت تیہ کرے گی یہ میں بھائی کہہ رہا ہوں نا سر یہ عدالت تیہ کرے گی لیکن پھر آپ ملنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سنگٹھن پر بین لگا دیجئے یہ دو دو باتیں کیسے چلیں گی پولس تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سنگٹھن سے جڑا ہوا ہے عدالت تیہ کر دے نا اس کو عدالت دیکھیں وہ فری لانس سنیے وہ فری لانس جنرلسٹ ہے وہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ عدالت تھوڑی کہہ رہی ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا عدالت تھوڑی کہہ رہی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا عدالت تو اگر کوئی ملنے چلا گیا ابھی اس کا قصور تو proof تو نہیں ہوا نا اب یہ اپنے ویویک سے چلا گیا میں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد ویویک جی راجش رائے جی کے پاس جا رہا ہوں محمد عطیق جو آپ نے کہا کہ یہ عدالت تیہ کرے گا لیکن پولس کا بھی کہنا ہے ایک منٹ ششیر چطر ویدی جی پولس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پی ای فائی کا ایجنٹ ہے میں پولس کے ورزن کے ساتھ ہی آپ کو چرچہ سے بلا کر لائے ہوں اور آپ سے سوال انہی کے ورزن کے مطابق کر رہا ہوں ویویک جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد سمیر جی آپ کے پاس آؤں گا ویویک جی اور راجش جی کچھ کہہ رہے تھے بیچ میں ان کی آواز چلی گئی تھی کہیے میں ذو لگی بس پندہ بیس سیکنڈ لوں گا دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی پروکتہ سے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آتنگ وادی آتنگ کی کوئی جات نہیں ہوتی آتنگ وادی صرف آتنگ وادی ہوتا ہے پہلی سوال یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لئے جب سرکار بنانی تھی میں نے پہلے پوچھا تو کیا چودہ آجار پتھر باجوں کے خلاف کیس واپس لینا جائز تھا ہاں ہے یا نہ یہ بتا دیں دیویندر سنگھ جو آتنگ وادیوں کے ساتھ اپنی کار میں پکڑے گئے تھے ان کے خلاف ایک سال تک چارشید داخل نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اور وہ لوگ کو جمانت مل گئی آخر کیوں ہو گئی گریہ منترالے کیوں نہیں داخل کر پایا سال بھر میں چارشید دوسرا سوال تیزا سوال جو ہمارے راجش رائے صاحب نے کہا کہ کینڈر سے اولیڈی اتر پردیش کی سرکار ریکویسٹ کر چکی ہے کہ سنگھٹھن کو بین کر دیا جائے اولیڈی لیٹر ایشیو ہو چکا ہے جیسے راجش رائے صاحب بتا رہے ہیں تو آج تک ابھی تک تیل ڈیٹ اس سنگھٹھن کو اتر پردیش میں بین کیوں نہیں گیا یہ میرے سپیسیفک سوال ہے اور مرزل جی میں چاہتا ہوں آپ کی بڑیاں ڈیویٹ ہوتی ہے مجھے سپیسیفک آنسر چاہیے ان تینوں توالوں ٹھیک ہے سمیر جی اس کا جواب دے دیں سمیر جی لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرلوں بیویک جی آپ سے میں سمیر جی کچھ جواب دے رہے ہیں کیونکہ یہ سنگھٹھن سر دوہزار چھے سے سکری ہے لگ بھگ لگ بھگ اور سیمی کے بعد بھی آیا آپ کی سرکار کے دوران کیا ایسی کوئی گتیویدی نظر آئی تھی یا یہ ابھی ابھی نظر آ رہی ہے دیکھیں ہمارے سرکار کے سمیر یہ پی ایف آئی تھا کی نہیں یہ مجھے جانکاری پوری نہیں ہے لیکن میں اتنا کہا سکتا ہوں جہاں تک سماجوادی پارٹی کے سوال ہے سماجوادی پارٹی اس طرح کے سنگھٹھنوں کو اور خاص طور سے جو دیش یا پردیش میں آتنگ پھیلانے کا کام کرنے کی چیشتہ کر رہے ہیں یا پھیلارہ ہیں سمیر جی کے بات جا رہا ہوں اور آخری کمنٹ میں راجیش رائے جی آپ سے لوں گا سمیر جی بہت چھوٹا رکھئے گا بیبیگ جی آپ کو بتا دو دوزار چھے میں بن چکا تھا پی ایف آئی کیرل سے اس کی جڑے ہیں شیشیر جی آپ کو سن لیا میں نے آرکہ آپ کی بیچ میں آواز آ رہی سمیر جی کچھ کہہ رہے ہیں سمیر جی کہیے مردل جی ہم کو لگتا ہے بیبیگ جی سماجوادی پارٹی میں نئے ہیں پارٹی کا راتن کی اتحاس نہیں پتا ہے ایو دیارے آتنک بادیوں کا مقدمہ کس نے لیا سماجوادی پارٹی نے پاپس لیا مجھ اپر نگر کے دنگے کا ملیم مکہ منتری نیواز میں کس نے چائے پلایا ہے اکھلے سے یا دونے ایسے بہت سارے کرت سیمی کو سمرتن کر رہا تھا مقتار انساری اپرار انساری اور عتی کامت کس کے بھی دائک تھے ایک درچان مسلم پاپیا کس نے پیدا کیے داؤدی پرائیم کو سیلٹر کون دیتا تھا یہ اتر پدیس جانتا ہے اسی ناتے آپ کی پارٹی ہاسیے پہا ہے آپ کو اتر پدیس نے 2017 میں کھاریچ کیا آپ کو 2019 میں کھاریچ کیا آپ سن لو بہیائی مت کرو بہیائی مت کرو آپ بہیائی مت کرو چینل پا بیٹھ کے بیٹھ کے چینل پا بہیائی مت کرو سن لو آیودیا میں گولی کس نے چلوایا تھا ملائن سنگھ یادوں نے آیودیا میں گولی ملائن سنگھ نے چلوایا اتر باتیوں کا مکرمہ واپس سکنے سے یادوں نے لیا اور سیمی کو سمرتن کرنے کا کن کس نے کیا سماجبادی پارٹی نے کیا میرا میرا کنسر نہیں آ پڑی ہے کہ جس سنگھتن پر بین لگنا چاہیے اس پر بین کیوں نہیں لگ رہا ہے سمیر جی سماجبادی پارٹی نے آتنکوادیوں کا کیس واپس کیا یہ آپ کے آروم پر آروم پروا کرجئے میں تو بھروسہ رکھ رہا ہوں لیکن جنتہ کو بھروسہ جنتہ کو بھروسہ کیسے جلائیں گے آپ چرچہ کے دوران مجھے تو بھروسہ میں رکھ رہے ہیں نہیں نہیں جنتہ بھروسہ میں صرف سپا کو بھروسہ نہیں اس ناتے کیے دیکھئے ابھی ایٹی ایس کے پاس ہے جہاچ راجی شرائی جی ایک ٹیکنیکل سوال راجی شرائی جی اگر جہاچ پہنچی ہے ایٹی ایس کے پاس پولیس کی گولی اپرادیوں کو لگتی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سمیر جی سمیر جی ایک سکن راجی شرائی جی آپ کے پاس آروم پر یہ آروم شیشیر جی اس کے پاس آروم آپ کے پاس موقع دوں گا آپ کو ایک سیکنٹ رکھ جائیے راجی شرائی جی راجی شرائی جی جو تصویر ہم دیکھنا ہے اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے بار بار پولیس کھلا سے کر رہی ہے پی ایف آئی کے اور بھی تار ہو سکتے ہیں جو جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں ان کی جڑے کہا تھا کہ پتہ لگانے کا یہ بالکل سمیر آگیا ہے اور جو مجھے دکھ رہا ہے جس طرح سے بھی ایک سو پچیس لوگ پکڑے گئے یہ جو کنیکشنز ہیں انہی کنیکشنز کو انہی تاروں کو سوطر سے سوطر ملا کر کے پکڑ پکڑ کر کے جانکاری کر کر کے انہی کے آدھار پر یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں لگاتار شروع میں دو تین آدمی پکڑے گئے تھے بیچ میں دو تین آدمی پکڑے گئے لیکن پورے اوڑا لیک سو پچیس لوگ جب پکڑے گئے ہیں تو وہ جب یہ سوطر جو ہیں وہ جو ہماری انٹلیانسیز ہیں چاہے ہمارے نائیے ہو چاہے آئی بی ہو چاہے لوکل انٹلیانس ہو چاہے ہماری سٹی ایف ہو ایٹی ایس ہو یہ لوگ مل کر کے لگاتار لگے ہوئے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو بدرودین اور فیروش کھاہیں انہوں نے آ کر کے کہیں سوزنا تھوڑی نہیں دی کہ میں بم لے کے آ رہا ہوں وہ ہمارے جو ہم لوگ پولیس کے جو خوبیہ طریقے سے لگے ہوئے ہیں ان سے یہ چیزیں نکل نہیں اور ان کے ان کے کنیکشن سے جب ان سے بات چیت ہوگی ان سے انپوٹ ملے گا اور انہوں کھلا بھی کروائی ہوگی ہاں بہن لگنا چاہیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن بہن پولیس کی تو ہم دیکھیں تعریف کر رہے ہیں راجش رائے جی پولیس کی تو ہم تعریف کر ہی رہے ہیں پولیس کو تو ہم دھنے واد دے ہی رہے ہیں کہ اتنی بڑی سازش تھی کئی جگہ پر بم دھماکے کے ذریعے لوگوں کو مارنے کی سازش تھی اس کو بین اقاب کر دیا اس کا پردہ فاش کر دیا ہے شیشیر چطورویدی جی اپنی بات رکھیں اس کے بعد پرباکر جی آپ کے پاس آ رہو شیشیر جی آپ اپنی بات کہی ہے میرا یہ کہنا ہے بھائی صاحب میرا اتر پدیر سرکار سے نویدن ہے سوامی نرسنگا نن ہمارے ڈاسنا کے یہاں پر جو ہے روشن پانڈے جی ہے بنارس میں اور دمام ہندو وادی جو لوگ کملیتی وادی کی پتنی جی ان کو سرکشہ دے نہ کسی پال یادو اور پڑھنے یادو جی کو جن کو واسترک خطرہ ہے جن کو اوڈینا جہاچ کرا کے ان کو کم سکر سرکشہ دی جائے سرکشہ مانگی جاتی ہے لیکن بینا جہاچ کراہ مد دیجئے آپ لیکن جو جنیون پرسن ان کو دیجئے جیس طریقے ترے لگاتار آپ بتائیے گھٹناوں پہ گھٹنایں ہو رہی ہیں ہم لوگ لاؤ رہے سر پہ کفر باند کے ہم لوگ نکلتے اور لاؤ رہے یوگی عادت نا جی ایک ایسے چھیک ہے آپ نے آپ نے مانگ کی سمیر جی تک آپ کی بات پہنچ گئی ہے ایک آخری کومنٹ میں میں پرباکر پانڈے صاحب لے لیتا ہوں پرباکر پانڈے جی بہن لگنا چاہیے سمی پر پی فائی پر سمی پر تو لگ گیا بہن ہلو ایسا 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 انتی منسکار اتنے دن سے ستہ میں ہیں آپ اب تک آپ نے کون سا کون سا پریاز کیا جس کے تحت ان آتنگبادیوں کا اہدبہو سمیر جی ایک شکر جب بولنے جی اتنا اتنگبادیوں کا اہدبہو نہ ہو آتنگبادی اتنے ستی سالی نہ بنے آپ کیوں آتنگبادیوں کو آپ ہی اندر سے پر ہندو اور مسلمان چلا کر تسٹیکان کی راجلیت اور اوٹ کے لیے اس مندال کا چنان ہے اس کا آسل بھاجبہ کو دکھے رہی امیردو آپ یہ رہست میں بتا رہا ہوں یہ پر ہندو سے پانتے پوستے ہیں پروریش کرتے ہیں پیس سال ہو گیا اس کو کھڑل ہوئے کیوں نہیں آپ نے رکا اور گیاسی ہندو میتاہوں پر ہماری ہماری سرکشہ کے لیے ہمارے جوان تینات رہتے ہیں پلس نے کارروائی کی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی سرکار کہہ رہی ہے کس پر بین لگائے جائے گا جلد ہی کارروائی دیکھنے کو ملے گی آپ سبی کا بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ایک چھوٹا زبرے کیا پر لے رہے بریک کے بعد بھی تمام بڑی اور اہم خبریں